لاہور کی تاجر براتری کا سب سے بڑا الیکشن پالنگ میں ایک گھنٹہ باقی رات آٹھ بجے تک وہ ڈالا چاہتا ہے پیار فانٹر ال بی ایف الائنس و پیار پانی ایرز پروگریسیف الائنس میں کانٹے کی جکر کارپریٹ کلاس کی پندرہ نشطوں پر تیس امیدوار متے مقابل کل ایسوسیچ کلاس کی پندرہ نشطوں پر مقابلہ ہوگا صدارت کے آسر حمید خان اور فرحمن سیگل میں پنجاز مائی سینئر ناپ صدر اور ناردہ چناؤ پاتھ میں ہوگا لاہور چینڈر کے الیکشن وزیر مملکت خزانہ علی پرویس ملک نے ووٹ آلا احسن تنویر ناس امید خان عابد حمید خان رمیز دیوان نے ووٹ کاسٹ کیا میان جملی سار ادنان خالد بٹ عمجہ چوتری تاہر منظور میان مصپا نے ووٹ کاسٹ کیا ملک زمان نصیب حاج نواز پاپو وسیم چاولہ خواجہ شاہ سے بکرم خالد محمود میانمان کبیر نے حق کے راہے ہی استعمال کیا چار ہزار سے زائد ووٹر ہیں دو ہزار چھے سو سے زائد ووٹ کاسٹ کر چکے پنجاب اکمت کا لاہور میں ٹرام چھنانے کا منصوبہ کھڑے لائن الڈی اے کو فیزیبیلیٹی کے لیے تین کروڑ کی ڈرکم بھی نہ مل سکی ٹرام منصوبہ صرف آلوں کی حد تک رہنے کا خدشہ منصوبے کے لیے ٹرانسپورٹ اور الڈی اے کے درمیان بھی سرد جنگ چلتی رہی سرکاری حسبتال صحت کارٹ پر ریونیو کتھا کرنے میں پیچھے رہ کر ڈاکٹرز کا شیئر انتہائی کم رکھنے پر نیجی حسبتال آگے نکل گئے ڈھائی برس بات بھی حلت کارٹ پر شیئر ریوائز نہ کیا کیا ڈاکٹرز اور طبیعی عملہ سرکاری حسبتالوں میں صحت کارٹ پر علاج کرنے سے گریزہ حکومت کے نسے ثانی کے دعوے سچ نہ ہو سکے شہر میں لاکھوں پیشی کے کھمبے موت کی علامت بن گئے نیپیانے لیسکو کو ایک کروڑ کا جرمانہ آئیت کر دیا جون تک ایک لاکھ پچاس ہزار پولز کی ارٹھنگ مکمل کرنے کا حدث تیرہ کروڑ کا بجٹ منظور کیا گیا مگر کمپنی اہداف آسل کرنے میں ناکام رہی قلبہ الیکشن نے ارکانی ساملے کے کاموں پر ڈال جا پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام مالی مشکلات سے دوچار ڈاکٹر سمیت دیگر ایک سو بیس ملاسمین کو جون سے تنخواہ نامل سکی ملاسمین کو شدید مالی پریشانی کا سامنا ڈاکٹر سمیرہ شف کو پروڈیکٹر ایٹر کا چارج سوپا کیا لیکن ملاسمین بدستور تنخواہ سے محروم نوکریاں دو مستقل کرو لاہور پلیس کب کے باہر نابینا افراد کا دھرنا کاری جمیل احمد شرکپوری کی قیادت میں ٹیل پی وفد کی مظاہرین سے ملاقات اظہار اکجہتی کیا کہا حکومت نابینا افراد کے جائز مطالبہ تسلیم کرے انتظامی عہدو کے لیے ٹیسٹ میں ناکامی ٹیسٹ پاس ناکڑے والے افسران کو عہدو سے ہٹانے کا فیصلہ سکول ایڈوکیشن نے فیل ہونے والے افسران کی فہرستیں مانک لیں افسران کے خلاف کاروائی کرنے پر بھی غور امتحان میں پندرہ سے کم نمبر حاصل کرنے والے افسران کو ریٹائر کی تجویز بھی شامل پرانشل پلس کمپلینٹ ایتھارٹی کے قیام کے لیے پیشوک ممبران کی انتخاب کا میاہ تہہ کرنے کے لیے ہائی پاور کمیٹی کا ہے وزیر قانون سربراہ اور سیکیٹری داخلہ انتظامی سیکیٹری ہوں گی چیف سیکیٹری سیکیٹری لاؤ آئی جی وکیٹ جورنل میمبر مقرر ایتھارٹی کے قیام سے شکایات کا آزالہ ممکن ہوگا پلس لائنز کرپشن سکینڈل لیڈیز مہرر لائنز موطل دیگر کو شوکوز چاری رشوت واسولی کی ویڈیو چند ماہ قبل سامنے آئی تھی کانسٹیبل اکسا عزیز کرن کے خلاف مہکمانہ کاروائی شوکوز نوٹس چاری انسپیکٹر فرہت آپریٹر کانسٹیبل ایرفان کو شوکوز نوٹس انکواری ریپورٹ فوری پیش کرنے کی ہدایت پریکٹس اینڈ پروسیچر آرڈیننس کے خلاف درخواست پر جسٹوار آفیس کا اعتراض جیسٹس فیصل زمانے درخواست پر اعتراض ختم کر دیا وفاقی حکومت کے جانب سے اسسٹنٹ اٹانی جنرل چوتری نے زحمت کو جرپیش ہوئے درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فرق پنایا گیا جناہہ اس حملہ کے سیاست گلانی کا گیارہ روزہ جوڈیشل ریمان مندھور عدالت نے شناک پریٹ کے لیے جیل بھیج دیا یاسے گلانی کو اکی ستمبر کے لاہو جلسے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا نو میں واقعی کے ڈیر سال بعد گرفتاری سیاست انتقام ہے وکیل کا موقع سنم جاوید کے والے کی بازیابی سے مطالق درخواست پر سمار سی سی پیو بلا صدی کمیانہ ہائی کورٹ میں پیش جیسس فاروق حیدر نے سی سی پیو کی تعریف کی پرانی سریل طوا مقدمات کے چالان ٹرائل کورٹ میں جمع کروانے کے اقدام کو سراہا عدالت نے بازیابی کی درخواست امٹا دی پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف سما ایڈیشنل آج انویسٹگیشن محمد ادریس عدالت پیش سلمان اکرم راجہ کے خلاف دو مقدمات ارجونے کی ریپورٹ پیش کر دی جیسس آبید حسین چٹھا نے درخواست نمٹا دی بشا بی بی کی ناملوم مقدمات کے ریکارڈ کے لیے درخواست ہائی کورٹ کا وفاق پنجاب ڈی جی ایف آئی کے آئی جی آتی کر فریقین کو ناوٹس جاری بکلا کو 26 ستمبر تک مقدمات پاری ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جیسس تاریخ سلیم شیخ نے سمات کی بانی پی جی آئی کی نومائی کے مقدمات میں زمانت کی درخواستیں سپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل کے لیے محلت طلب کر لی عدالت نے آئندہ سمات پر دلائل طلب کر لیے تھانہ شادمان جلا گھراو سمیت چار مقدمات کی سمات پر سنم جاوید، خاتیجہ شاہ اور ربینہ جمیل نے حاصلی لکھوائی شہری کو اگوا کرنے والے ملزمان پولیس والے نکلے ملزمان انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ججی فان حیدر نے چھ ملزمان کا دس روزہ جسمانی ریماند منظور کر لیا ملزمان سب انسپیکٹر حافظ ظاہد کانسٹیبل محمد تارک، اویس گراری محمد اکمل، حلام حسین اور محمد نصیر شامل مارڈل ڈاؤن کے چہری میں تین سہولتیں ایک ساتھ ڈا کھانا، میڈیکل سینٹر اور ٹرافک چالان سلک افتتا سیشن جج لاہور نصیم احمد ورٹ نے افتتا کیا ایڈیشنل سیشن جج راہ ندیم خرل، سینئر سیول جج ریحان سپتین بھی حمرہ میڈیکل سینٹر میں بار کی جانب سے ادویہ پیش ڈریڈ اکیس اور ڈریڈ بیس کے افسران کے تکروں تباتے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 35 افسران کو تبدیل کر دیا کیا ایڈیشنل ریجسٹوار پروکیورمنٹ عمران صفتر کا تباتلہ محمد ناصر ایڈیشنل ریجسٹوار پروکیورمنٹ تائناک عمران صفتر کو ایڈیشنل ریجسٹوار جوڈیشل تائناک کر دیا کیا ایڈیشنل ریجسٹوار مرزا انام اللہ پیک نصر اللہ خان میاسی سید شبیر حسین شاہ سید عابد حسین بخاری کو بھی نئی سمداریاں تفریز وزیراعالہ کی چین کے قومی دن کی تقریب میں شرکت پاکستان اور چین کے قومی طرح نے بجائے گئے چینی فنکاروں نے ثقافتی فن کا مظاہرہ کیا مریم نواز کی چینی کاؤنسل جنرل زاو شینی سے ملقا مریم نواز اور زاو شیری نے سال کی رکا کیک بھی کاتھا وزیراعالہ اور نواز شریف سے امریکی صفیر کی ملقا دونوں ممالک کے باہر میں دلچسپی کی امور پر تباہتا ہے خیال ایسا نقبال مریم آنگ سے بھی ملقا کا حصہ تھے امریکی صفیر اور کاؤنسل جنرل کورسٹن ہاکنز کا ساماتری انٹرپرائز گھر کا بھی دورہ تربیتی پروگرام میں حصہ لیا امریکی مہمانوں کا نیچی فارم ہاؤس ایگری لفٹ کا دورہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فصلوں کی افزائش کا بتایا گیا زل انتظامیہ کے زیر انتظام دکانوں کی نلامی رکنے کا حکم بیورک ٹویسی کو لاہور میں پلوٹوں کی الارٹمنٹ کے خلاف تحریکی التوا پیش ایم پی امجد علی جاوید نے تحریکی التوا پیش کی ملک احمد خان کی زیر سدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن ارکان کی بڑتی مہنگائی پر تنکی صبح وزید چوتی شافعہ اسے نے اٹھا گئے حکومت اقتامات سے اگاہ کیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تاریخ ٹراکن ہر اجلاس میں قومی ترانہ پڑھنا لازم قرار دینے کی رولنگ تلاوت اور ناک کے بعد قومی ترانہ بھی پڑھا گیا سپیکر نے کہا کسی میمبر کو پولیس نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے سپیکر سے اجازت لینا ہوگی ارکان کو لکائی زبان میں بات کرنے کی بھی اجازت ہوگی تحریک انصاف سیول مارشل لاؤ کا سامنا کر رہی ہے لاہور کے جلسے پر پولیس نے چھے بچتے ہی کنٹینرز پر قبضہ کر لیا ایک اور نو مئی جیسا واقعہ چاہتے تھے پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کی میڈیا ٹاک کہا بتا جائے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے انقلاب پوش کون تھے سپیکر چار ملازمین موطل کر کے کسے بچا رہے ہیں جماعت اسلامی کے دھڑنے میں معاہدے کا آج آخری روز حکومتی کمیٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر تاحال عمل نہ کیا حافظ نمو رحمان نے مرکزی مجلس سے عاملہ کا اجلاس سلب کر لیا معاہدے پر عمل درامتہ ہونے پر اقلے لاعے عمل کے لئے مشاوت و فیصلہ کیا جائے گا گورنر سردار سلیم حتی سے سابق گورنر محمد بلیگو رحمان کی ملاقات گورنر پنجاب سے ان کی خوش امن کے انتقال پر اظہارتازیت فاتح خانی صبح وزیر خوشہ سلمان نفیقی زیرے صدار اس جلاس اسم پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے شرکت وارس شیئرمن لٹی ایم یا مرگوب سمیت دیگر شخصیات شرک تل کے مریضوں کے لئے ادویات کی فراہمی سمیت دیگر امور کا چاہ سلیہ کیا یود پارلیمنٹ کے زیرے تمام یود کنونشن شیئرمن پرام منسٹر یود پروگرام رانہ مشہود احمد خان کی شرکت ادھکار ٹاکی ناصر زفر عباس جزوان جعفر سمیت دیگر شخصیات شریف رانہ مشہود نے کہا نوجوانوں کو ہر میدان میں آگے لانا ہوگا پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید کا مناوہ کا دورہ گودام میں موجود گندم کا سٹاک اور کوالیٹی چکی انتظامیوں کو گودام میں صفائے کے بہترین انتظامات رکھنے کا حکم ایم پی اے ملک وحید کی شہیوں کو صاف خیزہ فراہم کرنے کا آزو بزر آزم شہباز شریف کی سالگیرہ کی تقریب سنگ پرام پارلیمانی سیکرٹری کامل لیاقت نے رہنماؤ کے ہمراہ کی کاتھا لگی کارکنوں کی شرکت رول سریس اٹل میں سعودی عرب کی چرامی یومین الوطنی پر تقریب صفیر شیخ نواف بن سعید المالکی اتاشی آتف محمد الخبیر کی شرکت سعودی صفیر نے اردو زبان میں پاک سعودی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ٹالی جام الوطنی کی خوشی میں ایک بھی کاتا کیا خانہ فرہنگی رام میں ربیول اول کی مناسبت سے تقریب المانے آقائد او جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر روشنی ٹالی ایرانی کاؤنسل جرنل مہران مواحد فر پیر سید حبیبی ارفانی کی شرکت علامہ علی اکبر قاسمی فرید احمد پراشا محمد خان لبانی حافظ سعید قاسم رسا نقدی بھی شریک تھے جنرل سبتال میں شعبہ سرجری کے ذریعے تمام تربیتی کورس ایف سی پی ایس ایم ایس سرجنس نے الیکچریس دیئے کورس میں پوسٹ پریچویٹ میڈیکل امیر ادین کالج کے پچاس ہزار ڈاکٹرز کی شیخہ صدارت ایچ او ڈی جنرل حضبتال فاروق اوصل نے کی فاطمہ جنہ میڈیکل جنیوارسٹی میں سیمینار صدارال کالیج آف فیزیشنز ڈاکٹرز سارا کلارک کی شرکت وائش چانسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل نے مہمانوں کا استقبال کیا ڈاکٹر سیبیسٹین الیکسینڈر نے برطانیہ میں خاتین کی صحت کی دیکھ بات سے متعلق لیکچر دیا موسیقی موسیقی